اگر آپ اینڈیوڈل پائیٹی پرسنل پائیٹی بہت عالی کردار بہت عالی تقوی بہت زاہد بہت عابد سب کچھ ہیں لیکن اس نظام کا حصہ ہے جو نظام باطل ہے آپ کس کی گواہی دے رہے ہیں وَمَلَّمْ يَاكُمْ بِمَانْظَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے وہی تو کافر ہیں تم نے کافر کیسے سمجھا ہے وَمَلَّمْ يَاكُمْ بِمَانْظَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْظَالِمُونَ جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں وَمَلَّمْ يَاكُمْ بِمَانْظَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناہنجار ہیں فاسد ہیں غدار ہیں باغی ہیں سرکش ہیں یہ تین فتویں ہیں مفتی عاظم کے مفتی عاظم کون ہے اللہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اللہ کے لئے یفتی کو یستفتونک اے نبی یہ آپ سے فتوہ مانگ رہے ہیں قلالہ کے بارے میں قل اللہ یفتی کو کہہ رہی اللہ فتوہ دیتا ہے لو تو مفتی عاظم کون ہے یہ سارے دنیا کے مفتی مل کر بھی اگر مفتی بن جائے ایک تو کیا اللہ کے برابر ہوں گے اللہ کا فتوہ یہ ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابع فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے وہی تو ظالم ہے وہی تو مشرک ہے وہی تو فاسد ہے وہی تو سرکش ہے اور یہ تین فتوے ایک رکو میں آئے ہیں سورہ مائدہ کا رکو نمبر ساتھ تو یہ شہادت جو ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں گا ٹھیک ہے کہہ دی اشدو اللہ الہ الا اللہ اشدو انہ محمد و رسول اللہ اب تمہیں معلوم نہیں ہے یہ شہادت گاہ میں آگئے ہیں اور شہادت سے مراد تمہارے قول سے اللہ اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے تمہارے عمل سے اللہ کی اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے اور الفرادی ہی نہیں استعمائی سطح پر اللہ کے دین کو قائم کر کے گواہی دو دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا دین آو مجھے 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 مجھے